بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حاضرات اور کل ہفتہ کے روز اور آنے والے پانچ سے سات روز کے دوران ملک بھر کا موسم کیسا رہے گا تیرہ مارچ کی شامرات سے شروع ہونے والا مغربی سلسلہ ملک کے کنکن علاقوں میں گرہ چمک تیز ہماؤں بارشوں اور پہاڑوں پر برفباری کا سبب بنے گا آنے والے دنوں کے دوران گرمی کی شدید لہر جو کہ اتوار سے شروع ہونے جا رہی ہے اس کی کیا صورتحال رہے گی تمام تر تفصیلات کے ساتھ ریپورٹ پیش خدمت ہے ویورز موسم کی دنیا سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں تازہ ترین اپ ڈیٹ کے مطابق آج رات اور اگلے اٹھالیس گھنٹوں کے دوران ملک کے زیادہ تر علاقوں میں موسم خوشک رہے گا جبکہ بالائی علاقوں کشمیر گلگت بلتستان بالائی خیبر پختونخوا اور دیگر چند مقامات پر مطلع عبر آلود رہنے کا امکان ہے اس دوران تیرہ سے پندرہ مارچ کے دوران انہی علاقوں میں بارش کے امکانات بھی موجود ہیں اور پہاڑوں پر برباری بھی ہو سکتی ہے تاہم یہ سلسلہ محدود نویت کا ہوگا خیبر پختونخوا کے زیادہ تر علاقوں ہماری راولپینی اسلام آباد خطہ پوٹوہار وستی اور جنوبی پنجاب بلوچستان صوبہ سندھ کے تمام علاقوں میں موسم خوشک اور گرم رہنے کا امکان آنے والے دنوں کے دوران ملک کے میدانی علاقوں میں صرف گرمی پڑھنے کی توقع ہے جو کہ معمول سے سات سے دس ڈگری زیادہ ہو سکتی ہے بیس سے بائیس اپریل تک چاروں صوبے موسم خوشک رہنے اور مطلع صاف رہنے کے بعد اچانک سے بادلوں کا داخلہ شروع ہو جائے گا جس کی وجہ سے مارچ کے آخری دو سے چار روز اور خاص طور پر اپریل کے پورے ماہ کے دوران گرہ چمک تیز ہواوں اور بارشوں کے لگتار سلسلے ملک کے اسی سے نوے فیصد علاقوں کراچی تا کشمیر بارشوں یالباری اور بعض مقامات پر موصلہ دھار توفانی بارشوں کا سبب بنیں گے اس دوران ماہ مبارک میں گاہے بگاہے بارشوں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا ودلوفز یہ تھی اب تک کی تازترین اپ ڈیٹ حاضر ہوں گے نئے ریپورٹ کے ساتھ اللہ حافظ